اسلام علیکم ایرے وان ویلکم بک اگین تو نیو ویڈیو ای ہوپ آپ سب لوگ خیرد سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کے گھر میں تمام خوشیاں نصیب کرے آمین یا رب العالمین تو آس رمضان کا تیسرا دن ہے ای ہوپ آپ سب لوگ کے روزیں ماشاء اللہ سے بہتر جا رہے ہوں گے اور کل سے زوہا کی اگزام سٹارٹ ہونے والے ہیں تو زوہا اب ہماری پروپریشن میں ہلپ نہیں کر سکیں گے تو ہمیں سارا کامہ کھیلے کرنا ہوگا اور ابھی افتار کے پروپریشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے یہاں پر تھوڑی سی کلیننگ کرنی تھی تو ہم نے یہاں پر تھوڑی سی کلیننگ کر لی یہ کلیننگ کرنے کے بعد ہم یہاں پر اپنی افتاری بنانا شروع کریں گے تو میں نے جیسے یہ پاسٹ دو دن میں جو روز ہم نے دال بنائی تھی اور جس میں ہم نے دہیں بھلے بنائی تھی ہم آج پھر سے وہی بنانے والے ہیں اور اب ہم اس بیسن میں آٹ کرنے والے ہیں نمک میریشری حلدی اجرک لیسن کا پیسٹ اور اس میں پانی آٹ کر کے ایک سمودھ کنسسٹنسی والا ایک بیٹر بنا لیں گے اور اسے ہم کشتے کے لئے سائیڈ میں رکھیں گے جب تک ہم اسے سائیڈ میں رکھتے ہیں ہم دہی بنا لیں گے اس کا اور دہی میں ہم آٹ کریں گے اجرک لیسن اور تھوڑا نمک اور اسے اچھے سے پھید لیں گے پھر ہمیں اس کے بعد اس میں آٹ کرنا ہے ہرا مسالہ جس میں انکرورڈ ہوتا ہے کوچھ میر اور پھلینہ اور یہ وہی دال ہے جو ہم نے سٹارٹنگ میں سے واش کر کے سٹوپ پر رکھا تھا تو اب ہم یہ فائنلی جب گر گئی ہے تو اب ہم اس میں آٹ کریں گے ہرا مسالہ بلاک پیپر اور تھوڑا سا نمک آپ کا بتا ہے افطار کے سب سے ایزی ریسیپی بنانے والی دش تو بس دال ہی ہوتی ہے دال میں ہمیں بس اسے اوبالنا ہوتا ہے اس میں تری انگریڈینٹ آٹ کرنے ہوتے ہیں اور ہماری دال تیار ہو جاتی ہے بنکہ کافی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اور یہاں پہ شامی کی پرپریشن میں سٹارٹ ہو گئی تھی کہ یہ رات میں دینر کے لیے ہم نے سوچا تھا کہ رات میں ہم شامی بنائیں گے تو ابھی افطار کے ساتھ ساتھ سائیملٹینیس لی ہم وہ بھی کر رہے تھے اور یہاں پہ یہ سارا کام ہوئی گیا تھا تو ہم نے سوچا آج ہم ایک سٹفنگ والے سموسہ بنانے والے ہیں تو ماما نے یہاں پہ ایکس کو ہاف میں کٹ کر دیا تھا اور اس میں چاٹ مسالہ نمک میرچی دال کر پنہوں نے ایکس پر سپرنکل کر دیا تھا اور یہاں پہ سموسہ شیچ میں ایک کو ڈراب کر دی رہے تھے اور جیسے ماما نے مجھے یہ سارے سموسہ فور لنکس تیار کر دی دی تو میں یہاں پہ آگئی تھی کچھن میں ہی سارا سب کچھ فرائی کرنے کے لیے اور آپ یہ دیکھیں ماشا اللہ اس کا کتنا پیار سا کلر آ رہا ہے اور I hope آپ سب کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوگی اور میں نے سوچا کہ میں رمزان کی سوچی دیس پر کیسی بلوگ ڈالتے ہوں گی keep supporting and keep liking all the videos and finally سموسہ بن گئے سے تو میں نے اسے ڈش آؤٹ کر دیا اور یہاں پہ بھی ہماری شامی کی پرپریشن چل ہی رہی تھی اور اس کا پانی بلکل سوک گیا تھا تو ابھی ہمیں اسے گرائن کر لینا ہے اور سائید میں یہ ماما نے سونچا کہ آج ہمیں افطار میں نمک پاری بھی رکھنے والے ہیں تو ہم نے نمک پاروں کو اچھے سے فرائی کیا فرائی کرنے کے بعد ہم اسے بھی ڈش آؤٹ کر لیں اب ہم بنانے والے ہیں ماش کی ڈال کے وڑے تو ہم نے لیے ماش کی ڈال ہم نے اسے بھی گا کے رکھا تھا پچھ دیر کے لیے پھر ہم نے اسے گرائن کر دیا اور ہم نے اسے میں آٹ کرا سوڑا ساتھا جگلیسن نمک اور بارک کچھی ہوئی ہری مرچ یہ سارے انگریڈنس آٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور ہم ماش کی ڈال کے وڑوں کو فرائی کرنے کے بعد ہم نے اسے تارے دش آؤٹ کر لیا تھا اور یہ لیکھیں ماش اللہ ہماری افتاری ریٹی ہے and thank you everyone for watching my videos take care